دوستو میرا نام ہے روحید شرما اور میں جمہو این کشمیر پیپلز مومنٹ کا ایک میمبر ہوں کل میں نے بی جے پی کا مینفیسٹو دیکھا جس میں انہوں نے ساتھ ساف لکھا ہے کہ وہ دھارہ تین سو ستر اور پینتیسے کو ہٹا دیں گے دوستو یہ دھارہ تین سو ستر اور پینتیسے ہے کیا یہ بی جے پی ہمیں اس کے خلاف جھوٹے بیان دے کے برگلا رہی ہے دھارہ تین سو ستر اور پینتیسے ہماری سٹیٹ کا ادھار ہے ہماری سٹیٹ کا ادھار ہے یہ جب مہاراجہ ہری سنگھ جی نے اپنی ہماری سٹیٹ کو ہندوستان میں ملایا تھا تب تب جا کے انہوں نے یہ شرطیں رکھی تھی کہ میری سٹیٹ کا کوئی بھی باشندہ کبھی روٹی کے لیے محتاج نہ ہو تب انہوں نے یہ شرطیں رکھی تھی 35A اور 370 اور آج یہ لوگ اسی چیز کو ہٹانا چاہتے ہیں اور پہلے میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں اور آپ اس کو نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ ہے کیا یہ یہ دونوں چیزیں ہے کیا 370 اور 35A ہے کیا وہ یہ ہے کہ ہماری سٹیٹ کی جو سرکاری نوکریاں ہیں ہماری سٹیٹ کی جو باقی چیزیں ہیں جو سٹیٹ کو ملتی ہیں وہ ہماری سٹیٹ کا ہی باشندہ یوز کر سکتا ہے اور کوئی یوز نہیں کر سکتا اور یہ لوگ یہ لوگ پہلے تو ہمیں جممون والوں کو ہم جممو والوں کو خاص کر گئے کشمیر والوں سے الگ کیا انہوں نے اور ہمیں ان کے قلاب بھڑکایا اب یہ لوگ ہمارے ہی گھر بھونکنے پر تیار ہو گئے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں ہمارے جو نیتا ہیں بی جی بی کے یہ آج بھی سٹیٹوں کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ چل کہہ رہا ہے دوستو مجھے نہیں پتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے پر میں مجبور ہو گیا ہوں آج آج میں مجبور ہوں کہ مجھے ان کا مانیفیسٹو جلانا پڑے گا اور گیرہ تاریخ کو اس مہینے ہمارے یہاں بے ووٹنگ ہے اور میں دس کو بولتا ہوں دس تاریخ کو پریٹ گراؤنڈ میں ایک وجہ ہم مانیفیسٹو بی جی بی کا مانیفیسٹو جلائیں گے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے میرے ڈگر میرے ڈوگرے شیئر کتنے بچے ہیں بھی جو اس میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں جو سمجھدار آدمی ہے وہ ہمارے ساتھ آئے گا ہی آئے گا اور میں جانتا ہوں کہ آپ سب سمجھدار ہیں اس چیز کو لے کے اور آپ آئیں گے آپ کا خون کھولے گا یہ سن کے آپ کا خون کھولے گا میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں اموشنل ہوں اپنی سٹیٹ کو لے کے یہ سچ ہے اور ہم سب ہیں ہمیں موقع نہیں مل رہا ایسا کیا ہے کہ ہمارا پاس لیڈر نہیں ہے گنے چونے لیڈر ہی ہیں کیا ہمارا ہر بچہ لیڈر ہے اور ہمارا ہر بچہ لیڈر بنے گا اور اپنا حق لے کے رہے گا اور یہ دونوں سیکشن یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس سے حق کو کسی اور کو چھیننے کا عدکار نہیں دیتے اور ہم نہ ایسا ہونے دیں گے اس لیے دوستو دس تاریخ کو ایک وجہ پریڈ گراؤنڈ جموں میں انتظار کروں گا میں آؤں گا اور میں جلاوں گا میں دیکھتا ہوں کی کتنے شیئر ہیں جو میرا ساتھ دیتے ہیں Thank you